حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو آتاک فرمایا کہ من تبی حافظ علیہ وقاقا یوم القیام دیما فرعونا وحامان ابیم خلق حضور فرماتے ہیں جو نماز کے سابر نہیں ہے حیامت کے نمدی اللہ کی بہاں پاس پاس میں حامان ابیم خلق میں دو دشمنہ اسلام کے ساتھ اس کاشر ہوگا قبرز رٹھے گا بیرون کے ساتھ قبرز رٹھے گا حامان کے ساتھ قبرز رٹھے گا حدہی کے حلب کے ساتھ ابو جہل کے ساتھ اتبا کے ساتھ ساتھ شہبہ کے ساتھ اندفرہ کافیوں کے ساتھ اٹھے گا مسلمانوں کے ساتھ اس کا حشر نل ہوگا اس لئے کہ ایمان کی علامت نماز ہے رجوانو یاد رکھو ایمان اگر ہے وہ آدمی اگر نماز پہتا ہے تو سمجھ جائے اس کا ایمان مکمل ہے اگر نہیں پہتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے یہ مسلمان کی فرمیس بنی ہے یہ دعائے مانگے گا دعا قبول نہیں ہوگی نوجوانوں نبی قریبہ علیہ السلام کے دنہ آپ یہاں تک کہ اللہ کی نبی نے عشان کی نماز جو امت کی خصوصیت ہے عشان کی نماز خصوصیت ہے یہاں تک کہ حدیثیں آتا ہے عشان کی نماز اور پجر کی نماز منافقین پر بار گزرتی ہے پتہ چلا جو عشان کی نماز یا پجر کی نماز نہیں پتہ منافق ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے یا اکھو مسلمانوں اللہ دادا کا اگر نافرمانی میں ذرہ نہیں گزار ہوگے وہ سب سے کماؤگے کنونوں وہ سب سے لاکھوں کماؤگے ہزاری دنیا میں کمانے والے ہیں ہزاری دنیا میں آتا رب پتی ہیں اور جو عشان کی شکونت میں قبر ہوئے ہیں جہیمی صلی اللہ اگر ہم نے نماز کو سائن کر لیا نبی کے قریبی کو اپنا لیا یاد رکھیں میرے دوستوں اگر ہم آج میں دے تو اٹھیں گے ہم جہاں رہے جس جگہ رہے جس حال میں رہیں گے مسلمہ بیچھائیں گے نماز کریں گے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے آج پہ بنایا نماز میں نے گئے گئے آج پہ بنا بناتے ہیں اللہ کے نبی آج پہ جانتے ہیں ہر راہے علم میں